اس وقت زیادہ ظاہرے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں پیرنٹس کی برکشاب ہے کچھ ہمارے ٹیچرز بھی ہیں تو آخر میں میں آپ سے ایک بڑی دلچسپ بات شیئر کروں گا اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو جیپنیز قوم ہے قوم ہے یہ بڑی جو ہے وہ ڈسپلنڈ قوم ہے دنیا میں سب سے محضب اور ڈسپلن جو لوگ سمجھے جاتے ہیں وہ جپانی ہیں تو میں رائٹر ہوں رسرچر ہوں میرد چسپی ہے تو میں نے کیا کیا میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ جپانی پیرنٹس اور ٹیچر ایسا کیا جادو کرتے ہیں اپنے بچوں پر جاننے کی بات ہے کیا ایسا جادو کرتے ہیں کہ جو ہم نہیں کرتے اور ان کے بچے کیا ہیں ان کی پوری قوم جہاں بڑی ڈسپلن ہے تو جب میں نے دونوں کا معزنہ کیا تو بہت سے ایسی باتیں سامنے آئیں جو دونوں میں فرق ہے ہمارے ہاں اور ان کے ہاں فرق ہے لیکن ایک بڑا دلچہ سب پہلو میں نے نوٹ کیا وہ جاتے ہوئے آپ سے شیئر کروں گا اور وہ پہلو یہ ہے کہ ہمارے بچے جب انڈسپلن ہوتے ہیں اور ان کے بچے جب انڈسپلن ہوتے ہیں تو وہ کیسے جو ہے وہ اپنے بچوں کو ڈسپلن کا بمان بناتے ہیں اور ہم کیسے بناتے ہیں ان دونوں میں میں نے دیکھا کہ بہت فرق ہے اور اس فرق کی وجہ سے کیا ہے ایک بچوں کے ہمارے ہیں اور ان کے بچوں کے بہیوئر میں فرق لیا ہے مثال کے طور پر اپنے ہاں سے اغاز کرتا ہوں پہلے بتاتا ہوں آپ کو کہ جو طریقہ ہم کیا کرتے ہیں پاکستانی پیرنٹ جو کیا ہو اڈاب کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارا بچہ زد کرتا ہے چیختہ چلاتا ہے ہماری بات نہیں مانتا ہے غلط طریقے سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے سپیشلی پارک کے اندر بزار کے اندر بس ٹارٹ کے اوپر سٹیشن کے اوپر تو ہم اس وقت کیا کرتے ہیں کہ یہاں تو ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں مارتے ہیں اس کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم اس کی زد کو پورا کرتے ہیں تاکہ ہماری انسٹ نہ ہو یا ہم اس کو بھی لالش دیتے ہیں تو یوں ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کے مس بیہیوئر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم اس کو ڈسپلن دسپلن کا پماند بنانے کی کیا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اچھا مزہ کی بات یہ ہے کہ جبانی جو ہیں وہ بلکل اسکولر کرتے ہیں بلکل بلکل نہ تو وہ کیا کرتے ہیں ڈانٹے ہیں ایسے موقع کے اوپر نہ ہی وہ کیا کرتے ہیں مارتے ہیں نہ ہی وہ کیا کرتے ہیں رشو دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے بچے جب ضد کرتے ہیں چکتیں چلاتے ہیں پارک میں ان کی بات نہیں مانتے ہیں بزار میں ان کی بات نہیں مانتے ہیں تو وہ کہہ کرتے ہیں کہ بچے کو اس وقت نظر انداز کرتے ہیں ایسا عشر دیتے ہیں ایسا ایسے رویہ کا مشاہرہ کرتے ہیں کہ بچہ یہ سمجھے کہ والدین یہاں مجود ہی نہیں یعنی بچے کو دیکھتے ہی نہیں ہے بچہ جب جو ہے وہ مس بیہیور کا مشاہرہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انتظار کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کولڈور ہو جائے اور اسے اندازہ ہو جائے کہ اس مس بیہیور کا کوئی اثر اس کے والدین نے نہیں لیا تو جبانی والدین کیا کرتے ہیں کہ بچہ جب کولڈور ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ انتظار کرتے ہیں کہ ان کو لہدگی میں موقع ملے بچے کے ساتھ بات کرنے کا جب انہیں لہدگی میں موقع ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں پھر وہ بچے کو سمجھاتے ہیں کہ ہمیں بیٹا آپ کا وہ رویہ جو تھا وہ بڑا برا لگا اچھا نہیں لگا تو اگر بچہ بازی نہ آ رہا تو کیا کرتے ہیں بچے کو پکڑ کے جو ہے ایک سائیڈ پلے جاتے ہیں تو سائیکالوجس جو ہیں مہرینی نفسیات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس رویہ کو توجہ نہ ملے جس کو دیکھنے والے نہ ملے وہ رویہ کیا ہے وہ رویہ continue نہیں رہتا جیسے کسی ڈرامے کو دیکھنے والے نہ ملیں تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے بند کرنا پڑتا ہے بلکل ایسے ہی وہ رویہ جس کو توجہ نہ ملے جو نظر انداز ہو جائے بچہ جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے تو بارہ اس رویہ کا مزہرہ نہیں کرتا تو جیپانی پیرنٹس کیا کرتے ہیں تو بہت بڑی سائنس نہیں ہے بچے کو بچپن سے یہ میسیج چلا جاتا ہے کہ برے رویہ کو توجہ نہیں ملنی عزت نہیں ملنی عزت حاصل کرنی ہے تو بات منوانی ہے تو درست رستے سے جو ہے وہ آنا ہوگا درست طریقے سے جو ہے وہ پیرنٹس کو اپروش کرنا ہوگا تو یہ سادہ سا فرق ہے لیکن اس سے ایک بہت بڑا فرق جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے بات تو سادہ سی ہے نمتہ تو چھوٹا سا ہے لیکن اس سے فرق جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ ملما ہوتا ہے بچہ بچپن سے اسی ہی جاتا ہے کہ بالدین کی توجہ حاصل کرنی ہے ان سے بعد جو ہے وہ منوانی ہے تو کیا کرنا ہے صحیح امیلی کا مزہرہ کرنا ہے